انپس میں بارڈ میں پروابیت ہونے والے گاؤں کو لے کر پشاسن کی تیاری پوری ہوئی جس کے سمبند میں ایڈی ایو فائننس راجش کمار سنگھ نے بتایا کہ جو گاؤں ندی کے کنارے بسے ہیں جو کی بارڈ سے پروابیت ہوتے ہیں جس میں ایک سو پچاس گاؤں پروابیت ہیں اس لئے ایسے ناغرک اپنے آپ کو تیار رکھیں ہم لوگ ان کے گاؤں کے پردھان سے سمپرک بنائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ تحصیل کے اسٹاپ بھی سمپرک بنائے ہوئے ہیں یدی کسی طرح کی کوئی سمسیا ہوگی تو تتکال ان کی مدد کی جائے گی اس سمبند میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے راجش کمار سنگھ نے کہا ندی کے کنارے بسے ہیں ان کو ہم لوگ ٹیکنکل ٹرم میں لفل اور حفل کہتے ہیں لو فلڈ لیویل والے گاؤں اور ہائی فلڈ لیویل والے گاؤں ارثات پرارم میں کون کون سے گاؤں ایسے ہیں جو پروابیت ہوتے ہیں اور جب ہائی فلڈ لیویل ہوتا ہے تو کون سے گاؤں پروابیت ہوتے ہیں تو میرا انرود ہے لفل کے ہمارے ہاں لگ بک ڈیڑھ سو گاؤں کے آسپاس جو لو فلڈ لیویل میں ہیں نیچورلی جب ایچ ایفل ہوگا تو لفل بہت زیادہ پروابیت ہوگا ان گاؤں کے جو نیوانسی ہیں میرا وینمر انرود ہے میری ان سے اپیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو پورتیا تیار رکھیں ہم لوگ ان کے ساتھ سمواد بنائے ہوئے ہیں ان کے گرام پردھان جی کے مادیم سے تحصیل کا ایسٹاپ ان کے سمپرک میں ہے جیدی کوئی بھی بات ایسے ہوتی ہے ہمیں ویسے ایڈوانس میں معلوم ہو جاتا ہے پھر بھی میرے موبائل نمبر 94-41-76-15 94-41-76-15 راجیش کمار سنگھ ایڈی ایم فائننس گورکپور کو کوئی بھی سوچنا دیل سکتے ہیں ایسے گاؤں جہاں پر ندی کا پانی چاروں طرف سے گاؤں کو گھیر لیتا ہے انہیں کو ہم لوگ مہرون گاؤں ڈیکلیئر کرتے ہیں اور وہاں پہ راجسن سامنگری آدھی کا ویترن کراتے ہیں پریابت ویترن کراتے ہیں